جو شاد نہ کرو گے اس سے آپ کے جنم جنم کے جو پاک کرم کیے گئے ہیں جو انت جنموں کے پاک جو اس جنم میں دکھ کا قارن بنتے ہیں جو آپ کے کشت کا قارن بنتے ہیں جو آپ کا یہ جنم ہوا انت انت یونیوں کو چیر کر کے یہاں تک پہنچے آپ اگر آپ اس جنم میں بھی نہیں جاگے اگر آپ اس جنم میں بھی بجن کی طرف نہیں بڑھے اگر آپ نے اس جنم میں بھی شادنہ نہیں کی اگر آپ نے اس جنم میں بھی اس پرماتما کا رسپان نہیں کیا اس کی کرپا نہیں برشی اگر آپ نے بھی شادنہ کے اوپر چلنا شروع نہیں کیا پھر آپ کو یہی رہ جاؤ گے اگلے جنم میں پھر یہی سے شروعات ہوگی کرنا تو پڑے گا بنا کیے اُس اچھے بعد شاہ تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے اور اُس کی کرپا سب سے آوشک ہوتی ہے اُس کی کرپا ہونے کے بعد جتنے بھی سنسار کے دیوی دیوتا ہیں وہ کرج مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جس نے کال جیتا ہے کوئی بھی سنتم آتمہ ہو اس کو پتا بھی ہوگا کی کال جیتنے کے بعد سب کا کرجہ چکا نہ ہوتا ہے اور کس پرکار سے کس کس روپ میں کون کون سے وستویں دے کر کے اور کس کس بھاؤ کے ساتھ اور گروہ کتنی کرپا کرتا ہے گروہ کتنا ساتھ دیتا ہے اسی حساب سے یہ کرجہ چکتا جاتا ہے اور جب یہ کرجہ چکا دیا جاتا ہے تب یہ آگے قدم بڑھتا ہے کرجہ کون چکاتا ہے وہ جس پرکار سے ہمارا جو کرجہ وہ ہمارے گروہ نے چکایا ہے اسی پرکار سے آپ سب لوگوں کا جو کرجہ ہے وہ بھی وہی پرماتما چکائیں گے ان کے بینا کوئی کرد کرجوان کرد سے مقت نہیں ہو سکتا اس جیو کے اوپر بہت پرکار کے کرج ہوتے ہیں پرکرتی کا کرج ہوتا ہے ماتا پتا کا کرج ہوتا ہے دیووں کا کرج ہوتا ہے دیویوں کا کرج ہوتا ہے کل دیووں کا کرج ہوتا ہے تو اس پرکار سے ان کو یگ کا کرج ہوتا ہے بہت پرکار کے انیپوں پرکار کے کرج ہوتے ہیں سب دیوی دیوتا کر کے کرجہ مانگنے لگتے ہیں اور وہ کرجہ چکائے بھی نہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا کتنا بھی جور لگا لے کچھ بھی کر لے جن جن کے آپ نے نام سنے ہیں سب آگا کر کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے ساتھ روپ لے لے کر کے اور آس پاس منڈرانے لگتے ہیں یا تو ان کا کرجہ چکا جو نہیں تو آپ کا وہ جینا حرام کر دیں گے اور جب تک کرجہ نہیں چکے گا آگے نہیں بڑھ سکتے چاہے آپ کتنا بھی کوشش کریں کتنے ہاتھ پیر مارے وہ کرجہ چکانے کا بھی راستہ ہوتا ہے وہ پرماتمہ کا جب آپ نام سمرن کرو گے جب وہ ساکسات میں پرکٹ ہوگا اور گروہ وہاں کر کے کھڑا ہوگا اور گروہ اور پرماتمہ کا ایک تالمیل ہوگا تب جا کر کے وہ کرجہ چکایا جائے گا اگر گروہ سمرت نہیں ہے گروہ پورا نہیں ہے گروہ کے پاس اتنا سمرت ہے نہیں ہے وہ آپ کی درخواست کو پرماتمہ تک پہنچات سکے تو آپ کو وہیں روک لیا جائے گا آگے نہیں جانے دیا جائے گا ہمارے بہت بہت سے سادکوں کو ان چیزوں کا انوباؤ بھی ہے پتا بھی ہے دیکھا بھی ہے جانکاری بھی ہے لیکن وہ بھی بھول چکے ہیں کہ کرج کیسے چکایا جاتا ہے کیونکہ ماناوں کو جو بستوے پرابت ہو جاتی ہیں ان کی اہمیتیں کم ہو جاتی ہیں جب ماناوں کو اس انند کی پرابتی ہو جاتی ہے وہ اس انند کو بھی بھولنے لگتا ہے کیونکہ وہی بات بنا پاک ترتا کے دیا گیا جان دی گئی طاقت جناس کا قرن بن جاتی ہے تو آپ جتنا بھی کوشش کروگے اس اچھے بعد شاہ کی اور بڑھنے کے لیے جتنا بھی آپ ان وچاروں کو اپنے کابو کروگے من کو کابو کروگے سمیں کو کابو کروگے اور صحیح دشا میں جیون کو لے کر کے چلوگے اور ایک ایک سبد سے لے کر کے سمرن تک اندریوں سے لے کر کے وچاروں تک جب آپ کنٹرول میں کروگے تو آپ کو جو دو سے چیار منٹ کی جو شتیتی ہوتی ہے پرکرتی اس کو اپنے انسار تیار کرتی ہے اگر وہی شتیتی ہم ٹائم کے ساتھ بڑھاتے جائیں اور وہ جھاگر توستہ میں ہو ہو سوستہ میں ہو تو آپ کو شدہ وستہ سے پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا جس پرکار سے ہمارے جو سنت ہوئے رامانان جی کو اب تک لوگ گھون چکے ہوتے ان کا نام اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے ششوں نے جو ان کی پہچان کرائی ان کے ششوں نے جو ان کے نام کو ہیرے کی طرح سے رگڑ رگڑ کر کے جو چمکایا انہوں انہوں نے جو تیار کیا انہوں نے اپنے آپ کو اتنا رما دیا انہوں نے اتنی طاقت ارجیت کر لی پرکرتی تک میں پرباؤ کیا انہوں نے اتنے گہرے تک اس پرماتما کو پا لیا کہ پھر کچھ گھونا اور سن پانا کچھ بھی کسیس ہی نہیں رہا تو انہوں نے اپنے نام کے آگے گروہ کا نام جوڑ دیا اور جب انہوں نے اپنے گروہ کا نام جوڑا تو گروہ کا نام اوپر تو گونج ہی رہا تھا کیونکہ ہمارے بہت سے سنت ایسے ہوئے بہت سے مہاتما اور ایسی آتما آج بھی ورازمان ہیں جن کو سنسار کے اندر نام نہیں ہے نتحاس نہیں ہے پستکے نہیں ہے ورنن نہیں ہے اور اس انسار کے اندر ان کی کوئی پہچان نہیں ہے لیکن وہ دربار کے اندر ورازمان ہیں دربار میں ان کی الگ پہچان ہے دربار میں راستہ کھلا رہتا ہے اور وہ دربار میں کبھی بھی آ جا سکتے ہیں ایسے بھی اس درا کے اوپر سنت موجود ہے جو سیہ شریر بہت اوچائی تک جا سکتے ہیں جو کبھی بھی دربار میں آ جا سکتے ہیں جو سب سریروں میں ایک ساتھ ورازمان ہوتے ہیں کہ کبھی وہ سکسم کو دھارن کر لیتے ہیں کبھی کارن کو دھارن کر لیتے ہیں کبھی سب سریروں کو چھوڑ کر کے مہاں کارن سے اوپر اٹھ کر کے دربار سے سندیس لے کر کے آتے ہیں دربار میں سندیس لے کر کے جاتے ہیں ایسے ہمارے بہت سے مہان ویرپوس اب بھی دھرا کے اوپر ویرازمان ہیں تو آپ بھی جب پریاس کروگے دھیان کروگے سمرن کروگے تو سچے بعد شاہ تک پہنچنے کا پریاس کروگے کوئی بھی راستہ روک نہیں پائے گا اور یہ آتمایں اس پرماتما کے چرنوں کی اور جس پرکار سے ندی اپنے آپ ساگر کی اور بہنے لگتی ہے جس پرکار سے ورکس اپنے آپ آسمان کی اور کھڑا ہونے لگتا ہے جس پرکار سے آسمان سے چھوڑی ہوئی بس تو اپنے آپ دھرا کی اور بڑھنے لگتی ہے اسی پرکار سے یہ آتما اپنے آپ پرماتما کی اور بڑھنے لگتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو دھیان کی آوستہ ہوگی بھوس کی آوستہ ہوگی جاگنے کی آوستہ ہوگی پریاس کرنے کی آوستہ ہوگی نام رٹھنے کی آوستہ ہوگی انسان سارے ایک وستوں کو نیم میں ڈالنے کی آوستہ ہوگی اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی آوستہ ہوگی جو یہ لاکھوں کروڑوں ورسوں کے بندن اس مانع جیون کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں ان بندنوں کو توڑنے کیا ہو سکتا ہوگی جب آپ اس پرکار سے پریاس کریں گے کوشش کریں گے نہ کوئی راستہ روکنے والا ہوگا نہ کوئی آپ کے مارک میں کوئی کسی پرکار کی بگن پیدا کرنے والا ہوگا سب اپنے آپ راستے کھولتے چلے جائیں گے تو آپ بھاؤ کو مجبوط کیجئے بھاؤ مجبوط ہوتا ہے پریم کے ساتھ جب ہم ہری کے ساتھ فرماتما کے ساتھ گروہ کے ساتھ اتنا جھڑ جاتے ہیں کی ایک اکار ہو جاتا ہے پریم اتنا مجبوط ہو جاتا ہے کہ تیسرا کوئی کچھ بھی بولتا رہے سانسار چاہے کچھ بھی بولتا رہے لیکن ہم نے اپنے پریم کی دور ان کے چرنوں کے ساتھ باندھ لی تو اس ڈور کو پکڑ کر کے ہم پرماتما تک پہنچ جاتے ہیں تو اتنا بھاؤ جب مجبوط ہوگا آپ بھول جانا آپ کے مارک میں کوئی وغن اتپن کر دے گا ایک دم سے اٹھا کر کے پھیک دیا جاؤ گے دربار میں آپ کو پتا چلے گا تو یہ لگے گا کہ ایسے یہاں کہاں اتنی جلدی یہ کیسے ہوا اور سیدھا ہی درسن اتنی کرپا کیسے ہو سکتی ہے وہ کرپا ندھان ہے وہ دیا کا ساگر ہے وہ اننت ہے اس کی کوئی تلنا نہیں ہے تو اس انسار کے اندر بہت سے پرسن گونجتے رہتے ہیں سوال گونجتے رہتے ہیں سنت ان کے سار کو نکال نکال کر کے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو آپ پریاس کیجئے بھیان کرنے کا سورن کرنے کا اور پرماتما کے نام کے اوپر جتنا آپ اپنی آتما کے ساتھ رہیں گے جتنا آپ اپنے ساتھ رہیں گے پرماتما کی کرپا اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر برستی رہے گی اور اگلا جو پروگرام ہے وہ خولی کا پروگرام ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے خولی کے اوپر سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب لوگ آتے ہیں اور پریاس کرو آپ بھی سب سب کے سب کیونکہ دربار کے اندر حضریہ لگائی جاتی ہیں کچھ جو رکے ہوئے کام ہیں کیونکہ سمیں کا ابھاو ہوتا ہے تو میں ہر کام ہر روز نہیں ہو پاتا کچھ کام وہ بھی بہت لوگوں کو پتا بھی ہے تو وہ بھی ہیں تو آپ جتنا بھی کوشش کرو دھیان کے لیے اتنا اچھا رہے گا اپنا جو اگلا پروگرام ہوگا سچنگ کا وہ ساتھ مہارچ کا ہے بھولی کا توہار ہے تو آپ کوشش کرنا دھیان کے ساتھ پرماتما کے ساتھ آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عشت کو میرا بار بار پرنام موسیقی 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 موسیقی